ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام اور ہم پیش کر رہے ہیں ورلڈ نیوز میں ہوں عمران خان آئی آغاز کرتے ہیں اس وقت کی ہیڈ لائنز کے ساتھ اسرائیلی افواز نے گازہ کے مختلف علاقوں پر کی بمباری جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہماس نے کیا سیس فائر کا اعلان اسرائیل کا حملے رہنگے جاری افغانستان کی رازدانی کابل میں وزارت داقلہ کی عمارت پر دہشت گردانہ حملہ حملے میں آٹھ حملہ ورسہ میں دس لوگ حلاق دائش نیلی حملے کی ذمہ داری امریکہ نے ساؤتھ چائنہ سی میں چین کے برتے اثر اور رسول پر جتایا اعتراض وزیر دفاع جم موٹس نے کہا چین کی دادا گری نہیں کی جائے گی برداشت یوکرین کی رازدانی کیو میں روس کے ایک صحافی آرکادی بابچنکو کا گولی مارکر قتل روس اور یوکرین کی ایک دوسر پہ الزام تراشیہ اور انڈونیشیا میں دہشت گردی پر جم کر برسے پی ایم موڈی پندرہ اہم مددوں پر ہوئے سمجھوتے انڈونیشیا میں بسیں ہندوستانیوں سے کیا خطاب کا چار سال میں بدل گیا ہندوستان آپ دیکھ رہے ہیں عزیز سلام اور ہم پیش کر رہے ہیں ورلڈ نیوز اسرائیلی فضائی افواج کی جانب سے گازہ کے مختلف علاقوں میں حملے کیے گئے ہیں جس میں کہ گازہ کو مصر سے ملانے والی سرنگ کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ گازہ کی جانب سے داغے گئے راکٹ کے جواب میں ایک کاروائی کی گئی ہے ذرائع کی مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جنگی تیاروں کی بدد سے ہماس اور اسلام جہاد کے پیتیس سے زیادہ ٹھکانوں پر بمباری کی ہے لیکن اس کاروائی میں کسی جانب نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے میں اسرائیل کی شدید بمباری کے بعد فلسطینی تنظیم ہماس اور اسلامی جہاد نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے تنظیم نے واضح کیا کہ فلسطینی گروپ دوہزار چودہ کے معاہدے کے مطابق گازہ میں پرسکون رہیں گے بشرت ہے اسرائیل بھی ایسا ہی کرے فلال اسرائیل کی طرف سے اس سیز فائر کا کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ گازہ کی طرف سے جب تک حملے ہوتے رہیں گے اسرائیلی کاروائیاں جاری رہیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں رات اور دن کے حملوں کی یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں اسرائیل نے گازہ پر زبردست بمباری کی اکوانستان کی رازدانی قابل میں وزارت داخلہ کی عمارت پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اس حملے میں آٹھ حملہ ور سمیت دس لوگ مارے گئے ہیں جبکہ پانچ لوگ زخمی ہوئے ہیں دائش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے دائش کے کئی عسکریت پسند گولی باری کرتے ہوئے وزارت داخلہ کی عمارت کی پہلی چوکی عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے قابل پولس کے مطابق آٹھ حملہ وروں کو حلاق کر دیا گیا ہے جبکہ صفائی کا آپریشن جاری ہے وزارت داخلہ کے مطابق اس حملے میں دو پولس اہلکار حلاق جبکہ پانچ دیگر زخمی ہوئے حملہ ور پولس وردی میں ملبوس تھے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے طالبان نے رازدانی میں فوجی اور خوفیہ کھکانوں پر نشانہ بناتے ہوئے حملے کی بات کہی تھی امریکی صدر ڈونیل ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے بیچ ہونے والی تاریخی ملاقات کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور باتشیت کا لاحے عمل تیہ کرنے کے لیے دونوں ممالک کے اعلی لیڈروں کی میٹنگوں کا دور شروع ہو گیا ہے ذراعے کی مطابق شمالی کوریا کے عالی افسران اور کم جونگ کے رائٹ ہینڈ کہہ جانے والے جنرل کم جونگ چول بیجنگ سے نیو یورک پہنچ گئے ہیں وائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا کے عالی اہدے دار کے امریکہ دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم جونگ چول اپنے دورے کی دوران وزیر خارجہ مائک پومپیو اور دیگر اہنماؤں سے ملاقات کریں گے وائے صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کم جونگ چول کا دورہ ان کے خط کا ٹھوز جواب ہے جس پر وہ ان کے شکر گزار ہے آپ کو بتا دیں کہ 12 جون کو سنگاپور میں امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ کی بیچ ملاقات ہونے والی ہے جس پر دنیا بھر کی نگاہیں تکی ہوئی ہیں جس پر دنیا بھر کی نگاہیں تکی ہوئی ہیں اور امریکہ نے جنوبی چینی سمندر میں چین کے برتے اثر اور رسوق پر سخت تنقید کی ہے امریکہ کی وزیر دفاع جیم موٹس نے کہا کہ چین لگاتار ساؤٹھ چائنا سی میں اپنا دب دبا بڑھاتا جا رہا ہے اور وہاں اپنے ملٹری کی موجودگی کو مضبوط کر رہا ہے جسے امریکہ قبول نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ وہ چین کی دادا گری سے بلکل بھی سمجھوتا نہیں کرنے والے ہیں واضح ہے کہ گوشتہ دنوں چین نے اس علاقے میں امریکی جنگی جہاز کی موجودگی پر اعتراض جتایا تھا اس کے جواب میں موٹس نے کہا کہ چین ایک ایسا ملک ہے جو جھگڑا کرنے اور کشیدگی بڑھانے کے لیے مشہور ہے لیکن کوئی بھی ملک بین الاقوامی سی میں اپنا جہاز لے جا سکتا ہے تو امریکہ اور چین کی بیچ میں ایک بار پھر کشیدگی اور ساؤت چائنہ سی میں خاص طور سے چین کے بڑھتے دب دبے کو لے کر کے امریکہ نے سخت اعتراض جتایا ہے اور سخت تنقید کی ہے چین کی کہاں امریکی وزیر دفاع جم موٹس نے کہا کہ چین لگتا ہے ساؤت چائنہ سی میں اپنا دب دبا بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہاں اپنی میلٹری کو مضبوط کر رہا ہے اس کو امریکہ بلکل بھی برداشت نہیں کرے گا اور انہوں نے کہا کہ چین کی دادا گری برداشت نہیں کی جائے گی اور اس سے ہم بھی بلکل سمجھوتا نہیں کرنے والے ہیں پاظر ہے کہ گوشنہ دنوں چین نے اس علاقے میں امریکی جنگی جہاز کی موجودگی پر اعتراض ظاہر کیا تھا تو بہت اہم ہے ساؤت چائنہ سی اور یہاں پر چین کے علاوہ کئی ملک اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں لbilک بروہ کرميت ل journboat جدا عاند کے لئےم ادھر امریکہ کے ذریعے چینی کمپنیوں پر پابندیوں کے اعلان پر بیجنگ نے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے چین نے کہا کہ اگر واشنگٹن ٹریٹ وار شروع کرنے پر تلا ہوا ہے تو بیجنگ بھی سے لڑنے کے لیے تیار ہے واضح ہے کہ کل امریکہ نے کہا تھا کہ وہ چین سے ہونے والے درامداد پر پابندی لگا سکتا ہے امریکہ نے منگل کو کہا تھا کہ جب تک بیجنگ امریکی انٹیلیکشنز پروپرٹی کی چوری بند نہیں کرتا چین پر پچاس ارب ڈالر کے درامد ٹریف لگانے کا عمل جاری رہے گا بتا دیں کہ اس مہینے کی شروعات پر دونوں ملکوں کی بیچ کچھ تجارتی سمجھوتے کیے گئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ چین کے تین سو پچھتر ارب ڈالر کی تجارت پر ٹریف نہیں لگایا جائے گا چین کے وزارت خزانہ نے بیان جاری کر کے امریکہ کے اس اعلان کو حیرت انگیز بتایا اور کہا کہ یہ سمجھوتے کہ بلکل خلاف بات ہے تو امریکی ٹریڈ وار کے خلاف چین کا اعتراض چین نے کہا کہ اگر واشنگٹن ٹریڈ وار چلانا چاہتا ہے تو پھر ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے منگل کو کہا تھا کہ جب تک بیجنگ امریکی انٹیلیکچویلز پروپرٹی کی چوری بند نہیں کرتا چین پر پچاس ارب ڈالر کی درامت ٹریف لگانے کا عمل جاری رہے گا بتا دیں کہ اس مہینے کی شروعات میں دونوں ملکوں کے بیچ کچھ تجارتی سمجھوتے کیے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ چین کے تین سو پچھتر ارب ڈالر کی تجارت پر ٹریف نہیں لگایا جائے گا چین کی وزارت خزانہ نے بیان جاری کر کے امریکہ کے اس اعلان کو حیرت انگیز بتایا اور کہا کہ یہ سمجھوتے کے بلکل خلاف ہے یار رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے لوٹ رہے ہیں ورلڈ نیوز میں اور بھی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے زی سلام ایک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام اپنے انڈونیشیا دورے کے دوران وزیراعظم نرید موڈی نے آج جاکارتہ میں ہندوستانی کمیونٹی سے خطاب کیا پی ایم نے انڈونیشیا میں تین چرچوں پر حالی میں ہوئے دہشتگردانہ حملوں کی سخت مضمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں جاکارتہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے جاکارتہ میں پی ایم موڈی نے کہا کہ انڈونیشیا شہریوں کو سفر کرنے کے لیے مفت ویزا ملے انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے ہندوستان نہیں دیکھا ہوگا پی ایم نے وہاں سبھی لوگوں کو اپنے اگلے سال پریاغ میں ہونے والے کم میلے میں آنے کی دعوت بھی دی موڈی نے کہا کہ پچھلے چار سالوں میں ہندوستان بہت بدل گیا انہوں نے کہا کہ بھارت میں ریکارڈ سطح پر غیر ملکی سرمائے کاری ہو رہی ہے ہندوستان کا فارن ایکسچینج ریزف لگ بھگ تین سو بلین ڈالر سے بڑھ کر چار سو بلین ڈالر کے پار پہنچ گیا ہے لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی ہے اور اب لوگ سر اٹھا کر جی رہے ہیں ایف ڈی آئی کانپیڈنس انڈیکس میں بھارت ٹاپ ٹو ایمرجنگ مارکٹ میں سے ایک ہے اب فورٹی پر پہنچ گئی ہے ایس اپ ڈالر کے پہنچ گئی ہے ایس اپ ڈالر کے پہنچ گئی ہے بھارت ہندریٹ پھورٹی ٹو سے سو نمبر پر آج جگہ ہے لوگسٹک پر فورمنس انڈیکس میں انیس انکوں کا صدہار ہوا ہے ڈالر کے پہنچ گئی ہے ڈالر کے پہنچ گئی ہے ڈالر کے پہنچ گئی ہے مجبوت آردھ بھوستان میں ٹاپ تین میں رکھا گیا ہے پچھلے چودہ برشوں میں پہلی بات اس میں یاد رکھنے والی بات ہے پچھلے چودہ برشوں میں پچھلے چودہ سو برشوں میں پہلی بات موڈیز نے بھارت کی کریڈٹ ریٹن میں صدہار کیا ہے موڈیز نے موڈی نرین وزیراعظم نریندر موڈی کے انڈونیشیا دورے کے دوسرے دن رازدھانی جکارتا میں پی ایم کا زبردست استقبال کیا گیا جکارتا میں پی ایم موڈی بچوں سے ملے اس موقع پر انڈونیشیا اور ہندوستان کا قومی پرچم لیے بچوں نے پی ایم کو ویلکم کہا رازدھانی جکارتا میں دونوں ملکوں کی بھی دفاع سائنس تکنیک ریل اور سیہ سمیت بندرہ سمجھوتوں پر دستقت کیے گئے اس کے بعد ایک ساجہ بیان جاری کیا گیا اس سے پہلے پی ایم موڈی انڈونیشیا جو کو ویڈوڈو کے ساتھ کالی باٹا اس مارک پر گئے جانا انہوں نے شہیدوں کو خراج احلیدت پیش کی پی ایم نے کہا کہ دوہزار پچیس تک ہندوستان اور انڈونیشیا دو طرفہ باچیت اور تجارت کو دوبنا کریں گے ساتھی تعلیم اور سائنس کے شعبوں میں بھی تاون بڑھائیں گے ہم دونوں دیشوں کے بیچ ہجاروں سال سے مجبوت سانسکتک سممند ہے ان کی ایک جلک اس ورش ہمارے گنتنتر دیوست پر آئیوجیت پریڈ میں بھی دنیا نے اور ہندوستان کے سوا سو کروڑ لوگوں نے اسے دیکھا ہے اگلے ورس پنٹی نائنٹینڈ میں ہم اپنے راجنائی سبندوں کی ساپنا کی سبتربی ورزگانٹ منائیں گے اسے قبل انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے ساتھ پی ایم موڈی خاص طور سے استقلال مسجد بھی گئے یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے اس مسجد میں ایک ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پر پی ایم موڈی نے ڈرم بھی بجایا اس مسجد کی تعمیر انڈونیشیا کی آزادی کی یاد میں کی گئی تھی اور اسے عام لوگوں کے لیے انیس سو اٹھتر میں کھولا گیا عربی بھاشا میں استقلال شبد کا مطلب آزادی ہوتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد پی ایم موڈی نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ وہ یہاں پہنچ کر بے حد خوش ہیں تو استقلال مسجد جکارتہ میں پہنچے وزیراعظم نریندر موڈی اور یہاں پر انہوں نے ڈرم بھی بجایا اور کہا کہ وہ یہاں آ کر بے حد خوش ہے ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ انڈونیشیا کی آزادی کے موقع پر ایک آزادی کے تحفے کے روپ میں تیار کی گئی تھی اور انیس سو اٹھتر میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا تو استقلال کا مصلب آزادی ہوتا ہے یہاں کی استقلال مسجد پہنچے وزیراعظم نریندر موڈی اس موقع پر پی ایم نے کہا کہ ان کے لیے یہاں آنا بہت خوشی کی بات ہے اٹلی میں سیاسی بوران گہراتا جا رہا ہے حکومت سازی کی کوششیں لگاتار ناکام ہو رہی ہیں اور اب آئی ایم ایف کے ثابت چیف کارلو کوتریلی نے حکومت سازی کو لے کر معذرت کر لی ہے واضح ہے کہ گوشتہ دنوں صدر سرجیو ماتریلہ نے کارلو کوتریلی کو ملک کا عبوری وزیراعظم نامزد کیا تھا اور ان سے حکومت سازی کو کہا تھا وہی عوام پسند پانچ سٹار مومنٹ پارٹی اور رائٹ ونگ پارٹی لیگ نے حکومت سازی کے لیے دوبارہ بات چیز کلی ہے ادھر اٹلی کا سیاسی بوران یوروپ اور امریکی بازار کو متاثر کر رہا ہے ڈالر کے مقابلے یورو کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ صورتحال یورو زون کے استحقام کے لیے خطرہ ہے اٹلی میں تین ماہ قبل ہوئے انتخابات کے بعد بھی ابھی تک کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکی ہے یاروکرینک چھوڑے سے وقفے کے لیے لوٹنگی آپ دیکھتے رہیے والد نیوز دنیا کے اور بھی خبروں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں ملیشیا کی وزیراعظم مہاتر محمد نے کہا ہے کہ نئے شواہد ملے پر گمشدہ مسافر تیارہ ایم ایچ تین سو ستر کی تلاش دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے کولا علمپور میں صاحب سے بات کرتے ہوئے مہاتر محمد نے کہا کہ فیلال ایسی چیز کی تلاش جاری رکھی نہیں جا سکتی جسے ڈھونڈا ہی نہیں جا سکتا آپ کو بتا دیں کہ ایم ایچ تین سو ستر تیارہ آٹھ مارچ دوزار چودہ کو کولا علمپور سے اڑان بھرنے کے قریب چالیس منٹ بعد لا پتہ ہو گیا تھا بیجنگ جا رہے ہیں اس تیارے میں دو سو انچالیس لوگ سوار تھے ان کی تلاش کے لیے ملیشیا حکومت نے امریکی کمپنی اوشن انفینٹی سے قرار کیا تھا جو اب تک تین سو ستر تیارے کی کھوجبین میں لگا ہوا تھا لیکن اب اس تلاشی مہیم کو روک دیا گیا ہے سو سو النار temperature we will consider resuming their search but at the moment we have we have to put a stop to the search یوکرین کی راز دھانی کیو میں روسک ایک صحافی ارکادی باب چینکو کی گولی مار کر تتلک کر دیا گیا وہ یوکرین کے ٹیلی ویزن چینل ایٹی آر میں کلی کام کرتے تھے حالانکہ بعد میں بات صحافی کی وہ صحافی زندہ ہے ذرائب مطابق بوم چکو کو ان کے گھر کی سیڈوں پر گولی مار دی گئی تھی اور اکتالیس سالہ بامچنگ کو انیس سو نبے اور دوہزار کی دہائیوں میں چیچنیا میں جنگ لڑ چکے تھے بعد میں انہوں نے صافت کا پیشہ اپنایا وہ روسی حکومت کے ناقلت بن گئے تھے جان سے ماننے کی دھمکیوں کے بعد باپچنگ کو دوہزار سترہ میں چھک رپبلک کی رازانی پراک چلے گئے تھے اگست دوہزار سترہ میں باپچنگ کو کیو آئے تھے انہوں نے فوج اور فوجی آپریشن سے مطالق کئی کتابیں بھی لکھی تھی یوکرین حکومت اور نے ارکادی باپچنگ کو کے قتل کے معاملے میں جو ان پر حملہ کیا گیا ہے اس کے معاملے میں روس کو ذمہ دا ٹھہرائے وہیں روس نے یوکرین کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے حالانکہ خبر یہ ہے کہ صحافی ابھی زندہ ہے ادھر میکسکو میں بھی ایک نیشنل نیوز پیپر کے صحافی کو قتل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق صحافی ہیکٹر گونزالیز انٹونیو کی لا شمالی مشرقی ریاست تماؤلی پاس میں ایک سڑک کے کنارے ملی اس مہینے میکسکو میں ہیکٹر گونزالیز تیسے صحافی ہیں جن کا کی بے رہمی سے قتل کیا گیا ہو ہیکٹر گونزالیز حکومت پر سخت تنقید کرنے والے صحافیوں کے طور پر جانے جاتے ہیں پچھلے کچھ مہینے سے انہوں نے پچھلے اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ دنوں میں انہوں نے تماؤلی پاس ریاستی حکومت کی بدنوانیوں کو اجاگر کیا تھا صحافی ہیکٹر گونزالیز کے قتل کے خلاف سیکڑوں لوگوں نے احتجاجی مارچ نکالا اور حکومت سے صحافیوں کے تحفظ کی مانگ کی غیر قانونی طریقے سے وطن کی پریشانی سے جوج رہے غیر قانونی تاریخ وطن کی اگر ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی تاریخ وطن کی پریشانی سے جوج رہے فرانس نے مظاہروں کے خلاف سخت قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے حکومت نے فرانس کی رازانی پریش کے سب سے بڑے غیر قانونی مہاجر کیم کو خالی کرانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے وزیر داخلہ جرار علم نے کہا کہ مہاجرین کو پریش کے نواں میں بیس مختلف مقامات پر تعمیر کی گئی آرزی رہائش گاہوں میں منتقل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس دوران ان کی شناک دستویز کی جانچ پر تال بھی کی جائے گی ایک نہر کے کنارے آباد اس مہاجر بستی میں تقریبا سترہ سو افراد قیموں میں رہتے ہیں ذراع کی مطابق کیم کو مکمل طور پر خالی کرانے کا کام اگلے ہفتے تک مکمل کر لیا جائے گا اور امریکہ کے ہوائی جزیرے میں پوٹا آتش فشا دن با دن خطرناک ہوتا جا رہا ہے چھوٹے سے جزیرے پر ہر طرف صرف تباہی کی آگ ہے کئی آگ کا دریہ بہر آیا تو کہیں کہیں لاوہ سمندر میں جا کر گر رہا ہے اب تک آتش فشا سے نکلنے والا لاوہ سیکڑوں گھروں کو جلا چکا ہے لاوہ کئی سڑکوں اور جون تھرمل پاور پلانٹ کو نگل چکا ہے قریب ایک مہینے ہونے کو ہے مگر کلائیوہ آتش فشا سے پھوٹے یہ شولے شانت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اب تک ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر شفت کیا جا چکا ہے لیکن یہ آتش فشا کب خاموش ہوگا اس کے بارے میں ماہرین کچھ بھی کہنے سے انکار کر رہے ہیں تو ان دمام خبروں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ دیکھتے رہیے زی سلام